مسئلہ نمبر بتیس علماء انبیاء کی وارث ہیں قیس ابن کثیر کہتے ہیں قد مراجل من المدینہ تھی علیہ ابی الدردہ وحو ابی دمشق ایک آدمی مدینہ سے دمشق آیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس فقال ما اقدمك یا اخی انہیں نے کہا میرے بھائی کیا چیز ہے جو تجھے یہاں لائی فقال حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک حدیث ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم آپ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں قال اما جئت لحاجتن پوچھا کوئی اور کام نہیں تھا کسی ضرورت سے آئے ہوں قال لا کہا نہیں قال اما قدمت لتجارت کہا تجارت کے لئے آئے ہوں قال لا کہا نہیں نہ کسی ذاتی ضرورت کے لئے آیا ہوں نہ تجارت کے لئے صرف اور صرف اس لئے آیا ہوں کہ وہ حدیث مجھ کو آپ سے سنی جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں قال کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص کوئی راہ چلتا ہے جس میں اس کا مقصود علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور فرشتے طالب علم کے لئے اس کی طلب اس کے علم کی راستے پر چلنے کی خوشی سے اس کے لئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْمَا اور عالم اس کے لئے آسمان میں موجود مخلوقات زمین کی مخلوقات یہاں تک کے سمندروں میں دریاؤں میں موجود پانی میں موجود مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ قَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاقِبِ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے ستارے جھل ملاتے ہیں چاند ایک دم سٹیبل ہوتا ہے تو عالم کی فضیلت اس کا نور بلکل سکون والا ہوتا ہے ستاریں کلائرٹی اس میں نہیں ہوتی ہیں تو عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے آسمان میں چاند ہوتا ہے اور اس کا نور ستاروں کے نور پر غالب ہوتا ہے اِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْعَنْبِيَا علماء انبیاء کے وارث ہیں اِنَّ الْعَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينارًا وَلَا دِرْحَمَا اِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ انبیاء اپنے بعد میراس میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے بعد وہ جائداد میراس میں علم چھوڑتے ہیں فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَضٍ وَعْفِرٍ جس انسان نے وہ علم لے لیا اس نے اس میراس کا بہت بڑا حصہ لے لیا تو ایک انسان اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے اور علماء وارث ہیں انبیاء کے ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے جو نبیوں والی ہے وہ ذمہ داری ہے جو نبیوں کی ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا انہیں اللہ کی وحی کی تعلیم دینا اور ان کا تذکیہ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے تو اس حدیث سے علماء کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی معلوم ہوتی ہے اس کو امام احمد ابودعوت تنمیدی نسی ابن ماجہ اور اسی طرح سے ابن حبا نے روایت کے اور یہ حدیث صحیح ہے مشکالی تنمیدی 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 تنمیدنمیدی تنمیدی تنم